سارا سال قرآن عزیز اوپر والی جگہ پر پڑھا رہتا ہے گاؤں اس پر مٹی پڑھے دور پڑھے کچھ بھی کریں کچھ بھی ہو جائے وہ تب سے پڑھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے کبھی صاف بھی نہیں کریں پڑھنا تو دور کی بات ہے نا اس کو صاف بھی نہیں کریں اور دوسرا موقع دیکھئے کیسی عجیب بات ہے شادی کا مرحلہ آئے گا نہیں تو وہ جناب ناچ کانا فلان 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 سارا کچھ قرآن عزیز کے خلاف کر کے تو بیٹی انہوں نے قرآن عزیز کے سائے میں رخصت کر رہا نہیں نہیں تاجب کے بات جس مجلس کے اندر اتنا کچھ ہوا نا آج گا نا فلان بے پردگی پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ کر سکتے جب سب نے کیا یہ تاجب کے بات یہ ہے جس وقت تو بیٹی رخصت کرنے کا وقت ہے تو اس وقت قرآن عزیز صاحب نے رکھ دیا مجھے بتاؤ بھلا کیا برکت ہو تم نے بیٹی کو ادرا قطع دیا کہ تمہیں رخصت کرنا ہے قرآن عزیز کے لیے اس کے سائے میں لیکن یہ تو تم نے بتائی دی تو قرآن عزیز جس کے سائے میں تمہیں رخصت کر رہے ہیں مطلب یہ ہے بیٹا اسی کے سائے میں رہنا وہ تو سبق دیتا تھا کہ اس کے سائے میں رہنا لیکن اس نے تو نجات کو ہی گھر میں رکھا ہوا ہے تو تیس چالیس سال کے بعد اس کی اولادیں بھی وہی دیکھیں گی یہ قرآن عزیز ہماری والدہ کو ان کی رخصتی کے وقت ملائے تھا میری موجودگی کے اندر آپ نے جامل کے مجتبے میں ایک بندہ قرآن عزیز لینے کے لیے آیا وہ کہتا ہے بہترین خوبصورت قسم کا قرآن شریف دینا ہم نے اپنی میٹی رخصت کر دینا اچھا اس کو دو تین قرآن شریف دکھائے یہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے یہ کتنے کا ہے کچھ بچ کے جو اصل سے خوبصورت پسند ہے کہتا ہے یار اس کے بارے میں قیمت مناسب کر لو کو تھوڑا سا کم ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں سنتا رہا سنتا رہا بڑی بحث کی اس نے میں نے بھیرے سے رہا نہیں گیا اس وقت اب انوار موالی کے جو کی راب نشائع ہوئی نہیں اس سال وہ میں تیار کروار رہا تو اس کے پاس بیٹے میں تھے میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار ایک گردت آسکی ہے میں نے کہا شادی دی دیا رہی ہے اور بھی چال رہی ہے میں نے کہا یار لیں گا کتنے دا آیا میں نے اسے پوچھ رہا ہوں میں نے کہا یار بڑی بات ہے وہ لباس جو زندگی میں بچی نے بیٹی نے صرف ایک بردبہ پہلنا ہے دوبارہ اس نے کبھی زندگی میں نہیں پہلی وہ تم نے پچیس تیس ازار کا لے کر اس کو دینا ہے لیکن بڑے تاجب کی بات ہے پرانی عزیز تم خریدنے کے لیے آئے ہو جائے کہ ہم پوری بار یہ نہیں کرنا ہے ہم پوری سوڑے بازی ہو رہی ہے بھئی دینا اچھے والا ہے لیکن پیسے کم کر کے دیں ان کے پیسوں سے مجھے کوئی تعلق نہیں میں تمہاری سوچ فگر کی بات کرنا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا دسو ہو ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کہا تھا اپنے جو قریب قریب والے سنگی ہیں ان سے میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے ہاں کھانے کا انتظام ولیمے کا انتظام اور براد سارا کچھ کیا جاتا ہے لیکن اگر مجھے موقع ملے مجھے موقع ملے اور میرے کچھ عزیز میرے کچھ سنجھ مورید ہوں اور اشتہ دا ہوں میں خود کبھی اللہ تعالی مجھے پن سپر لے آئے تو میں لوگوں کا یہ یہ ذوق پنانا چاہتا ہوں بھی ولیمے ہوتے علو میتھی بڑھاؤں سمجھا رہی کہ نہیں نہیں تھی نہیں بات غلط ہے نا بات غلط ہے اس لیے کہ دعوت ولیمے کی اینہ ولیمے کی اجالت آپ کو کس نے دیئے کنوں نے دیئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء نے ان کے ولیمے بتائیں نہ کیسے ہوتے رہے میں ایک ام المومنین کا حال آپ کو بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اذباد میں تمام اذباد میں ایک زوجہ مہدرمہ کا حکم یہ ہے ایک زوجہ مہدرمہ کی یہ شان ہے ان کا نکال زمین پر دیں دیکھیں ادرت ام المومنین خدیدہ کبرا کی بری شان ہے ادرت ام المومنین سعیدہ حیش صدیقہ کی بری شان ہے سعیدہ حفظہ کی بری شان ہے سعیدہ حفظہ کی بری شان ہے سعیدہ صحیحہ کی بری شان ہے ام المومنین سعیدہ عمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بری شان ہے عمی حبیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بری شان ہے سب اس والم ہوتا حرات کی بری شان ہے لیکن سب کا نکاح اُدھا بقائدہ ہے مجلس میں یا تو وکیل آیا ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بیدے نکاح ہونا لیکن ایک زوجہ مدرمہ ایسی ہے جن کے بارے پر قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا میں نصبت ہوں قرآن عزیز کی آنے دوسرے پہنچنا ہوتے ہیں پڑ گئی مزرگ پڑھ رہا وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِقَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَلْتَقِ اللَّهُ وَتُفْرِی فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُرْدِيهِ وَتَقْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ اَحَقُ وَتَقْشَا فَلَمَّا قَدَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرًا زَوَّجْنَا زَوَجْنَا ہم نے نکاح کیا آپ کا اس کے ساتھ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے اب یہ وہ عمر مومنین سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زمین پر نکاح نہیں پڑا گیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی شیعان شان ان کا نکاح حضور کے ساتھ پڑا ہو